سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سمات مکمل سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا فیصلہ کب سنائے جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کی جائے گی دوران سما چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے سنی اتحاد کے وکیل کی لوجک کے مطابق انہیں صفر سیٹ ملنی چاہیے جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ جو 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے مخصوص نشستے ہمارا حق تھا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق بدلیتی کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا پی ٹی آئی چیرمن بیرسٹر گوھر کی گفتگو کہا مخصوص نشستوں کی وجہ سے کے پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے آئی ایس آئی کو کال ٹریس کرنے کا اختیار مل گیا میسیجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا اختیار بھی ہوگا انٹیلیجنس ایجنسی کسی بھی ٹیلی کمیشن سسٹم کی ریکارڈنگ کر سکے گی کابینا نے فیصلے کی سمری سرکولیشن کے ذریعے منظور کی حکومت نے کال ریکارڈنگ کی اجازت دے کر اپنے پاؤں پر کل ہڑا مارا کل یہ خود زد میں آئیں گے کال ٹریسنگ کا اختیار دینے والے جیل جائیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا حکومتی فیصلے پر ردعمل کہتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ شہریوں کی کال ریکارڈز کی جائیں حکومت نے اپنے لیے پھندہ تیار کیا ہے شاید خاکان عباسی کی جماعت پر ریجسٹریشن سے پہلے ہی اعتراض سامنے آ گیا ہم عوام پاکستان کے نام پر ریجسٹرٹ پارٹی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی عوام پاکستان کا نام ہماری جماعت سے ملتا جلتا ہے انہیں بطور جماعت درج نہ کیا جائے اگر ایک نام سے جماعت درج ہوئی تو ہمارا ووڈ بینک متاثر ہوگا درخواست میں موقف وسائل میں رہتے ہوئے مسائل کا حل نکالنا ہوگا چیزوں کو درست سمت میں لجانے کے لیے قومی مفاہمت کی ضرورت ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی گفتگو کہا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا حل سرکار سے تلاش کرتے ہیں ہمیں بحیثیت قوم اپنا رویہ بدلنا ہوگا ٹین کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کریں چیرمن پی سی بی موسن نقوی نے کوچس کو فری ہنڈ دے دیا کوچس کے ساتھ اہم ملاقات بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ بہتر بنانے کے لیے جامعے پلان وضع کرنے کا فیصلہ کھلاڑی کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی اور کوپیما سمینہ بیگ اس کردو سے خصوصی پرواز کے ذریعے سی ایم ایچ رالپنڈی منتقل بینل اقوامی کوپیما مشن کے دوران ساتھ جولائی کو سمینہ بیگ کی طبیعت خراب ہوئی تھی پاک آرمی نے ریسکو کیا سمینہ بیگ کی حالت خطرے سے باہر